دوستو اس بات سے تو آپ سب واقف ہیں کہ پچھلے کافی سالوں سے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل میں کارتی کا کردار نبھا رہے ابنیتہ موسین خان اپنے اس کردار سے کتنے فیمس ہیں جن کی ادھاکاری کے دیش بھر میں چرچے ہیں ساتھی ساتھی اپنے گوڈ نیچر کے لیے بھی اکسیار چرچاؤں کا وشے بنے رہتے ہیں جو ٹی وی ستاروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی فائٹ کو لے کر دور ہی رہتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ یقین بھی کریں گے کہ اپنے گوڈ نیچر کے لیے بھی مشہور ابنیتہ موسین خان کے دل میں ٹی وی کے چار ستاروں کے لیے بہت زارہ نفرت ہے اتنے زارہ نفرت کہ یہ ان سے چھتیس کا آکڑا بنا کر چلتے ہیں تو آخر کر کون سے ہیں ٹی وی کے وہ چار ابنیتہ جن سے بہت نفرت کرتے ہیں موسین خان اور کیا ہے ان سے نفرت کرنے کے پیچھے کی وجہ ہے پھر یہ جانتے ہیں انہیں ستاروں کے بارے میں نمبر ون انجم فقی اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ابنیتری انجم فقی کا جنہیاب ورطمان میں سیریل کنڈلی بھاگے میں پریتہ کی بہن ششٹری کے کردار میں دیکھ رہے ہیں بتا دے موسین خان کے دل میں انجم فقی کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے اور وہ اس لیے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اوارڈ فنکشن کے دوران انجم فقی نے موسین خان کو لے کر یہ کومنٹ کر دیا تھا کہ ان میں ایکٹر بننے کی کوئی خوبی نہیں انہیں تو ایکٹر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اسی کومنٹ کے بارے میں پتا چلنے کے بعد موسین خان انجم فقی سے اتنے زیادہ بھڑک گئے کہ تب ہی سے لے کر آج تک ان کے لیے موسین خان کے دل میں بہت زیادہ نفرت ہے نمبر دو کانچے سنگھ ظاہر سی بات ہے اس لسٹ میں ابنیتری کانچے سنگھ کا نام سن کر آپ بھی چو گئے ہوں گے لیکن یہ سچ ہے کہ موسین خان یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ چرچت کا لاکار رہی کانچے سنگھ سے بہت نفرت کرتے ہیں جنہیں سیریل میں گائے تری کا کردار آدھا کرتے دیکھا گیا تھا بتا دے جب کانچے سیریل میں کام کرتی تھی تب ہی شیوانگی جوشی کے ساتھ ان کی بلکل بھی نہیں بنتی تھی موسین خان کو لگتا تھا کہ کانچے سنگھ 24 گھنٹے صرف اپنی منمانی کرتی ہیں اور دوسروں سے لڑائی کرنے کے لیے ہمیشہ اتار رہتی ہیں جن کے اسی بیٹ بیہیور کی وجہ سے موسین خان نہ صرف کانچے سنگھ کو نا پسند کرتے ہیں بلکہ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کانچے سنگھ سے ملنے پر اپنا راستہ تک بدل دیتے ہیں نمبر تھری پارس کلناوت اس لسٹ کے نمبر تھری پرنام ہے ابنیتہ پارس کلناوت کا جو ان دنوں سیریل انپوما میں انپوما کے بیٹے سمر کا کردار نبھاتے ہوئے خوب پاپولارٹی حاصل کر رہے ہیں اور موسین خان کی ان سے نفرت کرنے کی وجہ بھی ان کی پاپولارٹی ہے جیہاں آپ کو بتا دیں پارس کلناوت کو انڈسٹری میں آیا بھی بہت کم وقت ہوا ہے لیکن انہوں نے اتنے کم سمیہ میں موسین خان سے بھی زیادہ ترقی کر لی ہے تو بھلا ایسے میں موسین خان اپنے سے جونئر آرٹسٹ کو خود سے زیادہ پاپولارٹی گین کرتے کیسے دیکھ سکتے ہیں تب ہی تو پارس کلناوت کے لیے موسین خان کے دل میں بے حد نفرت ہے اس لسٹ کے آخری کڑی میں نام ہے روحن مہرہ کا جنہیں آپ نے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل میں شیوانگی جوشی کے بھائی نقش کے کردار میں دیکھا تھا حالانکہ آپ روحن مہرہ سیدھر سے لیفٹ کر چکے ہیں لیکن جب روحن مہرہ موسین خان کے ساتھ سیریل میں کام کیا کرتے تھے تب سیریل میں ایک بات کو لے کر دونوں کے لڑائے جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ دونوں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے بس تب ہی سے لے کر آج تک دونوں کے بیچ دشمنی پوری طرح سے برقرار ہے تو دوستوں ٹی وی کے ان ستاروں کے ساتھ موسین خان کی دشمنی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں